بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھنا ہے میرا فیس بک اور یو چوب یو تو حافظ بھی ہو سید بھی ہو سپاہ سالار بھی ہو یہ تو بتاؤ آئین کے تابع دار بھی ہو بہت سے سوالات اس وقت جو ہے پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ معاملات ایسے بن چکے ہیں جس طرح نظر آ رہا ہے ایسا معاملہ ہے نہیں کچھ خبریں ہیں جیسے عاصم منیر صاحب اور سائر شمشات صاحب ان کی جو اپوائنمنٹ ہوئی تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا کوئی ڈیل کا نتیجہ تھی اس کے کیا تفصیلات ہیں عمران خان ان تقرریوں پر کیسے آمادہ ہوئے اور کس طرح پر لانگ مارچ انتخابات کے مطالبے میں اب آرمی چیف کی ایک تائناتی جو ایک بہت بڑا اہم معاملہ تھا عمران خان وہاں پر کس طرح قانون سے بھاگے ہوئے اشتہاری مفرور مجرم کی اس اہم تائناتی کو منظور کر لی انہوں نے اس کے پیچھے کیا بجا ہے کہ انہوں نے اپنا انداز بدلنا پڑا اور سب سے بڑھ کر جو معاملات میں اب بہتری آنا شروع ہی لیکن پنجاب حکومت اور تحریک انصاف راوٹ پنڈی میں ایک بہت بڑا آپ کو پتہ ہے میچ ہے دھرنا ہے ان کا بہت بڑا تو یہ معاملات اب کس طرف جائیں گے حکومت گرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے الیکشن کروانے کے لیے حکومت تیار بھی ہے پنڈی میں عمران خان صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بھی بنا ہوا ہے اسلام آباد کی طرف جہاں حالات کافی بدل چکے ایک طرف جنرل باجوہ آل ودا ہو چکے ہاتھی نکل چکے صرف دوما برہ کی ایک دو دن میں وہ بھی نکل جائے گی ایسی صورتحال میں اب سیاسی منظر نامہ پاکستان کا کیا ہے جنرل آسم انیر کے بارے میں ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کی سائیڈ پر نہیں ہے ایک تو انہوں نے ابھی تک آفس نہیں سنبھالا تو یاد رکھیں جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے تو اس وقت بہت سر لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا ڈی جی آئی ایس آئی کا نام عام طور پر پاکستان میں بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے گھروں میں ان کی بڑی اچھی شورت ہے اب تک ان کی مالی کرپشن کا کوئی ثبوت ایسا نہیں نکلا نہ مال بنانے والے بندے ہیں اور فوج کو جو ایک انٹرنل گروپ ہے جس کا کام ان سب پر نظر رکھنا لومنگ کرنے والوں کے ساتھ چلنے والے جہاں پہ بڑی گیمز ہوتی ہیں وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے چونکہ نواز شیف تو باہر تھا تو یہ جواہ نواز شیف نے کھیلا ہے مارشلہ کا خطرہ بھی تھا حکومت بھی اپنے بھائی کی گر سکتی تھی پارٹی میں بغاوت بھی ہو سکتی تھی سمری پر دستخط بھی قانونی مسائل بن سکتے تھے ایک بہران بن سکتا تھا لیکن نواز شیف جس طرح مشرف کو لایا اور اسی طرح بظائر اب کامیاب ہے عمران حان بڑے پرک وقار انداز میں اپنی سیاست اپنی ہر چال ان کی ناکام کی حافظ صاحب نے اب چوکے بھی تک چار جس سنبھالہ نہیں ہے اب پیچھے جو لائن میں جرنیل لگے ہوئے تھے وہ معاملہ اب سامنے آ چکا کہ ان میں سے آرمی چیف کس کو لگایا جار تھا اگر حافظ صاحب نہ ہوتے اور جنرل فیض کا مستقبل بھی کھل کر آگیا جو جنرل نومان ہیں آمر محمود ہیں سب سے بڑھ کر ڈیٹی ہیری اور گنجے شیطان ان کے معاملے میں کیا ہونے جا رہا ہے سب سے بڑھے لفٹینٹ جنرل عزر عباس نے جو استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ان کے فیملی ذرائع نے بتا دیا ہے کہ وہ الودائی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں لفٹینٹ جنرل نومان محمود اور جنرل فیض امید بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کیا امکانات ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں ایک وجہ تو آپ کو پتا ہے جو چیف آف آرمی سٹاف او ٹی اے سے ہیں اور تمام افسران جو پی ایم اے سے ہیں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے دوسری جنرلوں کا مایوسی کا اظہار انہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے جو باجواز رجیم نے کیا جو عمران خان نے بات کی نا دیکھے کہ شروعات اگر صحیح کرنا ہے تو ان لوگوں کو فارق کریں جنہوں نے ظلم کا بازار گرم گئی ہے تو وہ نہیں ہو سکا مایوسی ضرور ہے تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے اسلامباد نے تظامیہ گیم کھیل رہی ہے عمران خان کے علی کے اپٹر کو پریڈ گراؤنڈ میں اترنے کی اجازت نہیں مل سکتی ایرڈ اگریکلچر بانانی یونیورسٹی میں اتارے ہیں ڈی سی رائلپنڈی یہ کہتا ہے کبھی حکم لیتے ہیں کبھی نہیں دیتے پھر حکم دیتے ہیں ریسٹیج نہیں بنانے دیا جانا کیونکہ فیض آباد کے قریب کام بند کروا کے پولیس نے ان سے لے لیے عملے سے چین لیے سب کچھ تو یہ پہلا نتیجہ تو نظر آگئے ہمارے سامنے اگر آپ کو سیدھے بیانات بتاؤں تو دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی اگر چینج نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں بدلے گا وہ سارا کھل کر سامنے آ چکے ہیں الیکشن کی عمران خان کی قتل کی پلیننگ کی سب کچھ امیدواروں کی کرپشن کی فائلز ان کی بیوی بیٹیوں کی ننگی ویڈیوز بلیک میلنگ صاف پتہ ہے کہ دو تہائی خان کو نہیں لینے دینی اور لنگڑا لولا نظام لے کر آنا ہے جس میں یہ تمام بینیفیشری ایک دفعہ پھر اشرافیہ ہوں نئے چیف صاحب اگر غیر سیاسی ہیں تو فوری طور پر پنجاب خیبر پختونخواہ بیورو کرشی کو آزاد کریں تاکہ عمران خان پر جو کاتلانہ حملہ اس کی افیار تو درج ہو میڈیا پر سوشل میڈیا پر جو بول ان کو آزادی دیں تحریک انصاف کے جو ریاستی جبر کیا اس کو بند کی رہے عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دے لیکن ہوتا کیا دیکھیں یہ نہ ہو کہ باجوہ صاحب لوگوں کو فرشتہ نظر آنے لگ جائیں ایسے معاملات نہ بنیں ماضی میں ہو چکا ہے اور ایک بہت بڑا معاملہ جس پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی دیکھیں حافظ صاحب قابل آدمی ہے اگر اپنی ریٹائرمنٹ رکوا سکتے ہیں لابنگ کر سکتے ہیں آرمی چیپ بن سکتے ہیں تو ان کی مخالفت دیکھیں جو سیاست ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں اب ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالی عزت دے جیسے ایک پھلدار درخ کے ساتھ پھل لگے تو وہ عام طور پر جھک جاتا ہے اپنی چھاؤں میں لوگوں کو بٹھاتا ہے گرمی سردی سے بچاتا ہے اب یہ حافظ صاحب کا امتحان ہے کہ اس قوم کے ساتھ ایک پھلدار درخ کی طرح چلتے ہیں یا سرو کے درخ کی طرح سرد جو ہوتا ہے اس پر پھل نہیں لگتا وہ ہر وقت اکڑا رہتا ہے پھر کٹ کر کسی دن آگا کہ اندر بن جاتا ہے پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور شخص جو عوضہ ہے وہ آرمی چیف ہے یہ بات درست نہیں ہے یہ ایک مت بنایا ہو ہے ہم نے اپنے ذہن میں سب سے زیادہ طاقتولا عوضہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے ساری فیزیکل طاقت اس کے پاس ہے اسی لئے آرمی چیف ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہے کہ ایسا بندہ لگائے جو اس کا لائل ہو اس کے ساتھ چلے تاریخ ہے اب دیکھ لیں مشرف صاحب کے ساتھ زیادہ دین بڑھتا نہیں بنتی دی دونوں گی جس کی وجہ سے مشرف صاحب بہت سارے معاملات میں مشکلات اس کو کرتے رہے وہ میاں صاحب کا قریبی تھا تو مشرف نے کیا کیا زیادہ دین کے نیچے جو میجر جنرل تھا اس کی بجائے خود کو اس نے کا رپورٹ ڈائریکٹ مجھے کیا کرو پھر جب مشرف اور جنرل کیانی آئے کیانی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا قابل اعتماد ساتھیوں میں الگے تھے کیانی نے جو پرویز مشرف کے ساتھ کیا وہ کسی کے ساتھ ڈھکا چھپا نہیں سب کو پتا ہے ایسا ہی معاملہ حافظ صاحب کا اور حاجی صاحب کا ہوا حافظ حاجی کی بجائے عمران صاحب خان کے قریب تھا زیادہ اور اس سال نومبر میں جو تائناتی تھی تو حافظ صاحب کو ہٹا دیا گیا اس تائناتی پر عمران خان کا یہ تھا کہ ڈیریکٹ پارٹی کو انہوں نے ڈیریکٹ کر دی ان دونوں کو بجائی ہے کہ اجاز سسر اور وہ گیم ڈال گئے اور حافظ صاحب کو ہٹا دیا گیا فیض حمید صاحب کی بھی آپ کو پتا ہے فوراں دو کام ہوئے ایک extension ملی اور دوسرا نواز شیف لندن نکل گیا یہ کام اگر نہ ہوتے یہ عمران خان نے غلطی تھی تو اس پوسٹ سے ہٹانے کا مطلب یہی تھا کہ ان دونوں کو ڈیریکٹ کروا دیا گیا اب اس کے پیچھے پر ایک کہانی بنائی گئی جی کہ عمران خان نے حافظ صاحب کو اس لئے ہٹا ہے کہ corruption کا بتایا تھا حالانکہ دوزار اکس میں جنرل فیض کو ہٹانے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ بھی اسی طرح حاجی صاحب کے حکم کو نہیں مانتا تھا جس طرح یہ حافظ صاحب نہیں مانتے تھے اور دوزار انیس میں اس کی پروموشن حاجی صاحب کے ہاتھ میں تھی جبکہ پروموشن فیض کی عمران خان کے ہاتھ میں دوزار اکس میں دی اب اگر آپ اس لس میں دیکھیں جہاں سے وہ اوپر آ سکتا تھا تو پھر ظاہر ہے ایسے میں کون ہوگا جو وزیراعظم سے بگا لے گا اب نونلی کے پاس اب وہ بار بار شکایتیں اپنی لفافوں کے ذریعے لگا رہے ہے جی حافظ صاحب یہ دیکھیں یہ وہی استاد ہے جس نے آپ کو دو سال پہلے فیل کیا تھا آپ کو اوپر نہیں جانے دے رہے تھا وہ لفافے لگے میں بار بار ہوئی جس نے اپنی ریٹائرمنٹ رکوائی ہو سوچیں وہ کتنا سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوگا لائٹنا لین کو آرمی چیف ان کی تقریح ہونے کے ساتھ ہی پی ڈی ایم کے جو رینمائے اہامی ہیں اور میڈیا کے ان کے جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا اب یہ جو ووٹ کو عزت دو ہلا وہ ماملہ وہ تو خیر بالکل ختم انتخابی میدان میں انہیں پتہ ہے عمران خان سے وہ ہار چکے ہیں شکست انہوں نے قبول بھی کر لی اب وہ اس آسرے پر ہے کہ شاید حافظ صاحب ہماری مدد کریں سیاسی اضائم میں اور تاریخ میں ہوتا رہا ہے فوجی آمرو میاں صاحب کی پوری زندگی اس پر ہے جنرل جلانی سے لے کے جنرل باجوہ تک آپ کوئی خفیہ سروے کروا کے دیکھ لیں فوج کے افسران جوان میڈل رینک سب عمران خان کو کیا سمجھ دیں اور یہی بات حسد اوبر نے بھی کی کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ ہمیں تحادی کہہ رہے کہ عمران خان کو چھوڑ کر پی ڈی ایم میں چلے جاؤ انہیں فونز آ رہے دوزار بائیس کے بعد فوج نے سیاسی مداخلہ سے توبہ کے لیے باجوہ صاحب فرما گئے ہیں یہ توبہ بالکل ایسے نوجوان ایک عمر کے حصے میں کچھ غلط کاموں کے دوران بار بار توبہ کرتے ہیں یا اللہ میری آخری بار تھی آئندہ نہیں کرو گا یہ وہی توبہ تھی نوازشی صاحب ایسے بندے کو لگانے کی کوشش کر رہے تھے اب حالانکہ نوازشی صاحب کے اسی فیصد شریعانے بند ہیں دماغ کی میدے کی کھلی ہیں لیکن وہ لگا کے اندازہ کریں چار سال سے پاکستان آنا پسند نہیں کرتے یورپ کے مہ خانوں میں بیٹھ کے وہ زندگی جو ہے کر رہے اور حالات ان کا دیکھ رہے پاکستان کے جب دل چاہے گا بیٹی نوازشی کو میدان میں اتاریں گے اور کوئی تابدار جرنیل سیلیک کر کے دوبارہ وزیراعظم بلا لیں یہ ساری گیم ان کی اسی طرح چل لی اور ان کا حال دیکھ لے اب دیکھیں یہ جو ایک تصویر چل لی ہے محسن بیگ وہ جس نے ریحام خان اور مراد سعید اور یہ سارے ڈرامے کی ہے کہ جی بڑا قریبی آدمی ہے اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اب دو تصویر ذرا اپنے سامنے رکھیں یعنی کہ گھر کے ذرا تذین و آرائش دیکھیں اس تصویر میں یہ قیمتی سامان دیکھیں ذرا سالانہ آمدن سے کتنا اوپر یہ ہوگا یہ تین کنال کی کوٹھی اس کے اندر سامان اتنا مہنگا اور یہ ملک ایک مکروز ملک جس کا بچہ بچہ عربوں میں دھنسا ہوا جہاں روٹی کھانے کو نہ ملے جب ان کی ماشاء اللہ بیویاں بیٹیاں بہویں پروپٹی کانونی کنسی ڈالروں میں کھیلیں ڈالروں میں ڈیل کریں دوسرے سے ایک خاجی صاحب پھر حافظ صاحب اس کا اللہ جانے کون لیکن ٹھیک ہے کہ دامن صاف ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن پورا ملک جس کا آرمی چیف ایسا ہو ماضی میں جس طرح باجبہ صاحب کر گئے ہیں باقی آپ کو پتا ہے نیچے کیا حالات ہوں گے وہ آپ سوچ نہیں سکتے آسمہ جانگیر کی بار بار یاد آتی یہ بات جرنیلوں کی کرپشن جس انسان نہیں آئی یہ سیاستدان فرشتے لگے گئے ایسا ہی لگ رہا ہے بھی اور باجبہ سب کہتے ہیں میں اپنے بیوی بچوں کا جواب دے نہیں ہوں تو یہاں پر یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کے گھروں میں جا کے پکڑتے ہیں آپ پتا ہو کیوں بول رہے ہو بندہ آپ کا ہم بھی جواب دے نہیں ہیں خیر اصل معاملہ دیکھیں سارا کا سارا دن انہوں نے ابھی جو لگے رہے دن قوم کو ایک چھوٹی سی تائن آتی پہ جو دنیا کے بیشتر ممالک میں پتہ ہی نہیں چلتا کب ہوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی نام ہی نہیں پتا چلتا لیکن یہاں ستر سال سے ذہن میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے ہم حاکم ہیں چاہے ہم سامنے ہو چاہے ہم پردے میں ہوں ہم جس کو چاہے مروائیں جس کو چاہے مسنت میں بٹھائیں پھر مول کو لوٹ کر نکل جائیں پھر ہمارا نام بھی کوئی نام ہے کس نے پکڑنے ہمارے ساتھ بیٹھو کمپرومائز کرو بات چیت کرو حکومت کرو خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو جب ہم اقتدار سے نکلے تو کٹھے جورپ کے کسی جزیرے پر رنگ لیاں منائیں گے قوم کو پھر بے وکوف بنائیں گے پھر کوئی نہ مانا تو پھر ملک توڑ دیں گے عمران خان نے بچ یہ کیا نا کمپرومائز سے انکار کیا عرشت شریف نے انکار کیا عمران خان کو گولیا ہماری عرشت شریف کو ماری لیکن تاریخ دیکھیں انسان کو ملک کو بار بار موقع نہیں دیتا یہ تاریخ نے موقع دیا ہے ورنہ آپ کے بچوں کے پاسپورٹ پر غلام لکھا ہوا کرے گا اگر کمپرومائز بار بار آپ بھی کریں گے کھڑا ہونا پڑتا ہے یہ آپ اپنی قسمت کا فیصلہ خود بھی کبھی لکھ لیں آپ کو موقع ملتا ہے آج جیسے ملا نکلیں باہر کوشش کرے ترکی میں یہ ہوا تھا پر امن اتجاج آپ کا حق ہے جمہوری حق یہ کمزوری نہیں یہ طاقت ہے آپ کی پر امن انداز میں بینا کسی چیز کی توڑ پورٹ اپنی تیاری بتائیں دوستوں کو تیار کریں کہیں دیکھیں ہمیں عوام کے پاس جس طرح عمران خان بار بار عوام میں جاتا ہے عوام کو بھی اب باہر نکلنا ہے یہ کیوں عمران خان کو رکنی کوشش کرتے ہیں انہیں پتہ ہے عمران خان نے واپس آ کر پہلا کام یہ کرنا ہے آرمی ایکٹ کی جگہ نیا آمڈ فور ایکس ایکٹ لانا ہے آمڈ فورس ایکٹ یہی ہوگا ہے جس میں آرمی چیف کا جو تقرر ایک سیاسی ٹورنمنٹ نہیں ہو رہا جس طرح کھیل نہیں آپ سینیورٹی کی بنیاد پر نہ قبل توسیر مدت نہیں بلکہ ایک مخصوص حالات میں دو سال کی تائناتی اس کے بعد سبل حکومت کے پاس سوبدید یا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ توسیر دے سکے مطلب ایک سرکاری افسر کی تائناتی سیاسی ایک دوڑ بنگی ہے جی کھیل بننا ہے ٹورنمنٹ بنا خودکار قانونی طریقے کار سے ہو جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تقرری بھی اسی طرح ایک سال کی پھر روٹیشن میں ایک سال آرمی کا ایک سال ائر فورس کا ایک سال نیوی کا یہ نہیں کہ سارے کے سارے ادھر سی ہمیشہ ادھر سی قومی سلامتی کے معاملات میں جو فیصلہ سازی اس میں بھی بہتری لائے جائے نیوی اور ائر فورس کوئی عددی اقلیت ہے ان کی اس میں کوئی مناسب رپرزنٹیشن ملے انہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو کونسیپٹوں کو دیکھے ذوکارلی بھٹو نے جرمن جنرل سٹاف سے لیا تھا نا وہاں سے رائج کروایا تھا یہ پھر ایک کاسمیٹک ہی رہا کہ بھٹو کا جب تختہ الٹا تو اس وقت جوائنٹ چیف آف سٹاف سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ میرا عوضہ تو بنا رہے ہیں لیکن مجھے اب اختیارات نہیں دے رہے تو یہ جوائنٹ چیف آف سٹاف روٹیشن میں مختلف فورسز کی اگر تھوڑی مدد کے لیے آئے گا تو اس میں کسی ایک شخص کے سیاسی ازائم جو سیاسی پارٹی کو فیور کرنا وہ محدود ہو جائے گا کیونکہ روٹیشن میں چین آف کمانڈ خود بخود بدلتی رہتی ہے تو بجائی ہے کہ کسی کے پاس سپریم کورٹ جائے ایکسٹنشن لینے کے لیے پارلیمنٹ میں گیم کرے جس طرح باجوا صاحب کی ہوئی کیانی صاحب کی ہوئی مشرف صاحب کی ہوئی سوائے راہیل شریف کے اٹھانوے کے بعد آپ نے چوپیس سالے نہیں کے پاس چلے یہ معاملہ ہوتا ہی نا ہماری ایٹمی پولیسی جو کہ آپ دیکھیں یہ جو ڈکٹیٹرشپ اور سیول حکومتوں میں بھی تسلسل کسا چلتی رہتی ہے اسی طرح دوسری چیز فورسز میں بھلے آرمی کو عددی برتری ہو لیکن ائر فورس کو سٹریجک اہمیت ہے فضائی برتری ان کی روایتی غیر روایتی جنگ میں پانسہ پلٹی آپ نے یاد ہوگا آپ کو پچھلا بھی ابھی گزرا ہے فروری میں جو پھر تجارتی بندرگاؤں کی نیوی ایکنومک سیکیورٹی کی حفاظت تو یہ تمام معاملات بڑے اہم اور سٹریجکلی بہت ضروری ہے اور یہی عمران ہاں تبدیلی لارا چاہتا ہے پھر سب سے بڑھ کر جو آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کی لیڈرشپ ہے وہاں پہ بھی روٹیشن تبدیلی تک تقریری ہو مدت قانون کے تحت تیہ کر دی جائے کسی کو توسی کی اجازت نہ ہو اور اسی طرح یہ لیڈرشپ وہاں سے نیوی سے اور ان سے بھی لینی چاہیے وہاں سے بھی سربراہ روٹیشن میں آئے تو یہ بڑا روٹیشن کے لیے انٹیگریٹڈ کوارڈیشن کے لیے عمران خان کا پورا پلان تھا ان منصوبوں پر کام تھا فورسز کے اندر پھر ایک سینئر لیور پروموشن کے لیے رولز ریگولیشن ان اصولوں کی بنیاد پر جو سپریم کوٹ اپنے فیصلوں کی بنیاد پر دیتی رہے تو کرتی رہیں اب یہ تمام معاملات انتہائی اہم ہیں ان سے سیاسی مداخلت رکھ سکتی ہے اور فوج کا براہراس جو اسٹیبلشمنٹ کی جرنیل ہے ان کا سیاست میں کردار ختم ہو جائے ورنہ ایک عام سا عودہ ہے یہ ایک عودہ ہی رہنا چاہیے اگر عمران خان کی حکومت یہ کر جاتی تو پھر کسی کو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کی ضرورت نہیں تھی آج پی ڈی ایم لنگڑی لولی پی ڈی ایم کھڑی ہے دیکھیں شور کیا عمران خان کی دور میں 8.75 تک پہنچ گیا تھا یہ ان لوگوں نے انفلیشن کا شور مچایا مہنگائی کا شور مچایا ریسیشن کا شور تک مچایا اب ان کے اپنے انیس سو نانوے کے بانڈز ڈیفالٹ کرنے سے پہلے انیس سو ٹھانوے والا ریکارڈ توڑتی ہے پولیسی ریڈز جو سولہ فیصد پہ چلا گیا سولہ فیصد پہ سٹیٹ بینک ریزرف ان کی کمی کی وجہ سے ڈیزل جو ہے وہ بلکل کسی طرح پورا نہیں ہو رہا بینکس جو عام حالات میں سولہ گناہ یا آٹھ پرسنٹ اکیلسی کھولتے ہیں عمومی حالات میں آپ کو پتہ یہ کبھی کبھی 0.5 پر بھی چلی جاتی ہے یہ کریڈی ڈیفالٹ رسک اور کریڈیٹ ریٹنگ اب دیکھیں نا اس حاگ ڈار کچھ ہے گی نا کہ باہر کے ملکوں کو بینکوں کو جس طرح کال کر کے بتائے کہ جس طرح پچھے سال سے آئی ہیں میں سے میں ڈیل کر رہا تھا موڈیز کے بھی سخت جواب دینے کی وہ باتیں کرتا رہا اب کس طرح اکانومی بری طرح فلاپ ہو گی ہے بری طرح گی ہے تباہ برباد ہو گی ہے اب حاجی صاحب تو جا رہے ہیں اب ہر منتہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو تباہی انہوں نے چڑھائی ہے میں کس پر غصے کی بڑھاس نکالو ان کے ٹیکس ریٹرن لیگ کرنے پر ایف بی آر کے دو افسران کو دیس اٹھا دیا احمد دورانی نے بڑھ اچھا کام کیا لیکن یاد رکھے ایک صافی کبھی اپنا سورس نہیں بتاتا اپنا ذرائع نہیں بتاتا احمد دورانی نے انپروفیشنل کام یہاں کی ہے ان کے نام چھوڑ گیا جان کے چھوڑے ہیں یہ رہ گئے ہیں اللہ جانے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو بتایا لیکن ان کے نام سامنے آگے دونوں بیچارے پکڑے گی یہ ذرا احمد دورانی اور جسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کبھی اپنے سورس نہ بتائیں ذرائع نہ بتائیں یہ بڑی مشکل سے لوگ آپ کو خبریں دیتے ہیں بہت مشکل سے اپنا ہاتھ سے آ لکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لیجازے دیں اللہ